بوستو جو بھی اس مووی میں لینگویج یوز کی گئی ہے اسے دل پر نہ لیں یہ بس ایک کہانی ہے اسے کسی جاتی ہے سماج کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کو میرے کسی بھی سب دو سے ٹیس پہنچتی ہے اس کے لیے میں آپ سے ہاتھ جھوڑ کر رہما مانگتا ہوں تو یہ مووی ریلیز ہوئی سن دو جار میں اس مووی میں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جس کا نام میلینا ہوتا ہے میلینا ایک سادی سوزہ عورت ہوتی ہے جس کا آز بینڈ ایک سولجر ہے جو کہ آن ڈوٹی پر ہے میلینا سیر کی سب سے خوبصورت لیڈیز ہوتی ہے جس سے باقی عورتیں اس کی سندتہ سے جلتی ہیں سیر کے سب لوگ میلینا کی خوبصورتی کے دیوانے تھے وہ میلینا کے ساتھ غلط کام کرنے کی سوچ چکتے تھے میلینا کے پیرٹ مکھاتی اس کے فادر ہی تھے جو کہ اسکول میں ایک ٹیچر ہے اس کی مام بچمن میں اس سے دو چلی گئی اسی سیر میں میلینا نام کا ایک لڑکا بھی تھا جو کہ میلینا کے فادر کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جب میلینا کو پیریورد دیکھتا ہے تو اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ میلینا کے خیاروں میں اپنے ہاتھوں کا غلط اسمار کرنے لگتا ہے کچھ سمیے بعد میلینا کے ہزبین کی خوار آتی ہے جو جنگ میں سید ہو گئے تھے سیر کے سب لوگ اس بات پر بہت گستے اور وہ جسمان آتے ہیں ادھر میلینا کے لیے ہو گئی تھی اب اس کے پتا کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میلینا کے سکیرے پن کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا وہ ڈیلی میلینا کے گھر پر جاتا اور اسے کھڑی گیتے دیکھتا رہتا ایک دن میلینا کے گھر میں اس کی چٹی لے جاتا ہے اور رات میں اسی چٹی سے گڑک کان کرتا ہے صبح جب میلینا کے فادر اس چٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ رینیٹو پر بھڑک جاتے ہیں اور اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اس بات سے رینیٹو کی میں بہت دکھی تھی اور وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا جس سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے کچھ دن بعد ورڈ ورڈ ٹو چھالو ہو جاتی ہے جس سے سیر میں بم گننے لگتے ہیں اسی بم گننے میں میلینا کے پتا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب میلینا کیلی ہو گئی تھی اور وہ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے وہ سیر کے لوگوں کے ساتھ ایک رات سونے لگی سیر کے لوگ اس کے ساتھ کبھی پیسوں کی وجہ سے گرت کام کرتے ہیں اور کبھی اس کے کھانے دینے کے بدلے یہ سب یوں ہی چلتا رہتا ہے اور میلینا اب ایک پروسٹیٹوٹ بن جاتی ہے اور سیر کے لوگ یہی چھاتے تھے ایک اور میلینا سولجر کے ساتھ ریلیشن میں تھی جب سولجر میلینا کے گھر سے نکلتا ہے تو سیر کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے پیٹنے لگتے ہیں اگلے دن میلینا کو کوٹ میں پیس کیا جاتا ہے جہاں پر سیر کا نامی وکیل میلینا کو بچا لیتا ہے رات میں وہ وکیل میلینا کے گھر پہ جاتا ہے میلینا سے اس کام کے پیسے دینے لگتی ہے لیکن وہ وکیل میلینا سے کچھ اور چاہ رہا تھا وہ میلینا سے کہتا ہے وہ اسے وہ چیز دے جو اس سیر کے لوگوں پر دیتی ہے اور وہ وکیل میلینا کے ساتھ جوستی کرنے لگتا ہے اور اس کے سنگ غلط کام کر لیتا ہے یہ سب سینڈ رینٹو بھی دیکھ رہا تھا اسے بہت برا ڈکتا ہے پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا چونکہ میرینہ اب ایک پروسٹیٹوٹ بن چکی تھی اب سیر کا ہر ایک آدمی اس کے ساتھ بلنگ تھوڑتا رینٹو بھی میرینہ کے لئے گندے پیچھا رکھتا اور اپنے ہاتھوں کا گردت استعمال کرتا ہے اسے رینٹو کبھی بیمار پڑ جاتا ہے اور اس بات سے رینٹو کی پیتا اسے رینٹو کے علاقے میں لے کر جاتے ہیں جب رینٹو اپنی پیاس بجاتا ہے تو کچھ دن بار ٹھیک ہو جاتا ہے ایک بار کچھ اور دیں میرینہ کو پیٹ کا گھر سے بان نکال رہی ہوتی ہیں کہ میرینہ کبھی پروسٹیٹوٹ بن چکی تھی یہ سب رینٹو بھی دیکھ رہا تھا پر افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد میرینہ اپنے اوپر بدنامی کا داگ لے کر سہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے رینٹو بھی میرینہ کو آخری بات دیکھتا ہے میرینہ کو آخر میں سہر کے لوگوں بنانے مجہور کر دیتے ہیں جو وہ بنا نہیں چاہتی تھی اور جب وہ گندے کانگ میں جڑ جاتی ہے تب ہی اسے بدنام کر کے سہر سے نکال دیا جاتا ہے ایک اکیلی عورت کو سماج میں جیت اور آگے بڑھنے کا اوصلہ ملنا تھا وہ سب میرینہ کو نہیں ملا کچھ تنہوں بعد میرینہ کا حسبینڈ آتا ہے جو کی جنگ میں صحیح نہیں ہوا تھا بلکہ بس اس کا ایک ہاتھ کٹاتا ہے وہ سہر میں لوگ اسے میرینہ کے بارے نہیں بھوستا ہے پر اسے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں بتاتا اس رات رینٹو نے کیسے میرینہ کو سہر کے لوگوں نے بدنام کر کے نکال دیا تھا یہ سب باتیں ایک لیٹر میں لکھ رینٹو اور میرینہ کے حسبینڈ کو دے دیتا ہے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد میرینہ کا حسبینڈ اسے سہر سے باپس لے آتا ہے حویہ دیکھ کر سہر کے لوگ چوک رہے تھے اور وہ میرینہ کے ساتھ عجت سے پیس آ رہے تھے راستے میں لکھیں کچھ فن کر جاتی ہیں جنہیں رینٹو میں لکھ اٹھا کر دے تھا اور وہ اسے آخری بار ٹچ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی میں پر سماکت ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو بھی اس مووی کی سٹوری اور میرا کام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جروع کریں تھینکیو